بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کا اپنا ابن احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرا محبتوں برا اسلام قبول فرمائیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان زندہ بات یہاں پاکستان زندہ بات ہماری آج کی ویڈیو کے تین چھوٹے چھوٹے موضوع ہیں تین ٹاپک ہیں تو ویڈیو طویل ہو جاتی ہے آئیے ہم جلدی سے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں پہلا موضوع ہے دجالی تاغوتی حکومت جی ہاں پاکستان پہ عرصہ دراز سے وہ امران خان کی حکومت ہو وہ شباز شیف کی ہو نواز شیف کی زرداری کی کسی کی بھی حکومت ہو عرصہ دراز سے تاغوتی اور دجالی حکومت ہی کیم ہوتی ہے وہی چلی آ رہی ہے آپ سوچتوں گے دجالی اور تاغوتی حکومت کیا ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جیسے یزید کی تھی یہیسے یہ حکومتیں ہیں ان میں انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں ان میں فرد واحد یا ایک گروب جو اقتدار اقتدار پہ غیر قانونی قابض ہو اس کا شکہ چلتا ہے اس کا ہی قانون چلتا ہے اس کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حصیت رکھتا ہے تو آپ کو یہ بتائے دیتا ہوں کہ اس مجودہ پی ڈی ایم اور اس کی حلیف پیپل پارٹی نے ڈیڑھ سال میں تقریباً ایک سو اسی کے قریب قوانیند پاس کیے ہیں لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ کل پر سو چوبیس گھنٹوں میں پچپن فائیو فائیو یا پچونجہ پانچ پانچ پچونجہ قانون انہوں نے پاس کیے ہیں اور اللہ کی رحمت سے انہوں نے اپنے عرصہ اقتدار میں جتنے بھی قانون پاس کیے ہیں ان میں سے ایک بھی عوامی فلاہ و بہبود کا پاکستان کے شہریوں کی فلاہ و بہبود کا قانون نہیں ہے وہ سارے ہی اشرافیہ کی حفاظت کے لیے اس کی مدد کے لیے اس کا اقتدار افتیار قابض رکھنے کے لیے وہ سارے قوانین ہیں ان کی اپنی سہولیت کے لیے ہیں عوام کے لیے کچھ نہیں شہریوں کے لیے کچھ نہیں ہاں اس تاغوتی اس دجالی حکومت نے ایک قانون ضرور پاس کیا ہے جس کا تلق پاکستان کے شہریوں سے ہے عام عوام سے ہے میرے جیسی پچیس چھبیس کروڑ بیڑوں کے لیے ہے گلاموں کے لیے ہے یرگمالوں کے لیے ہے یہ تو ہماری گنتی تیس چھبیس کروڑ کرتے ہیں لیکن مجھے یقین کمان ہے کہ ہم چھبیس کروڑ سے کم نہیں ہیں تو وہ قانون ہے پہلے سے ہم پہ تشدد ظلم پر بریت ہمیں غیر قانونی اٹھانا بھگانا غیب کرنا تشدد کرنا لواتت کرنا اور شہید کر دینا جیسے میرا بیٹا اکا شام دو ماہ سے زیادہ مدد سے غیر قانونی طور پہ وہ غیب ہے اسے گیب کیا گیا ہے ملک کے فرشتوں نے اسے گیب کیا ہے میں برملا کہہ رہا ہوں کوئی نہیں کر سکتا یا پھر امران ریاض غیب ہے اور کسی کو پرواہ نہیں نہ ہائی کورٹ کو نہ سپیم کورٹ کو نہ مکننہ کو نہ نہ انتظامیہ کو نہ عدلیہ کو کسی کو پرواہ نہیں کسی انسانی حقوق کی تنظیم کو پرواہ نہیں عدلی آلیہ عزمہ کو پرواہ نہیں یہ پاکستان کے دو بچے دو بیٹے کہاں گیب ہیں میرا بھائی بیٹا عشی شریف شہید کیا گیا بے دردی سے اس کا کوئی پرسانی حال نہیں کہ اسے کس نے شہید کیا کیوں شہید کیا تو جو پہلے ہی ہم ظلم بر بریجی کی اس رہے ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے انہوں نے ایک قرون پاس کیا ہے اب اللہ ما شہید اللہ پاکستانی شیر جوانوں کی دلیروں کی جوگروں والوں کی بیگوڈ ڈالن والوں کی گومتی بکتی والوں کی ایجنسیاں جسے جب چاہیں اس کے گرسے اٹھا لیں گرس کی تلاشی لے کے اس سے اصلاح برامت کر لیں اصلاح میرے پاس مزائل کہاں سائیں گے راکت لانچے کہاں سائیں گی کلاشی لکوفے کہاں سائیں گی یہ خود ہی ڈال کے خود ہی برامت کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جیسے جالحق کے دور میں لاہور کے ایک مرنجا مرنج میرے جیسے وکیل سے اس کے گرسے جہاز گرانے والا مزائل انہوں نے برامت کر لیا تھا ایسے ہی اب کریں گے گلیاں ہو جن سنیاں ویچ مرزا یار پھرے ان بغیرتوں بے حیاؤں کو شاید اس چیز کا ادراک نہیں کہ یہ قنون ان کے گلے بھی پڑے گا اسی شعبہ شریف کے اسی زرداری کے اسی فضل الرحمان کے گلے بھی پڑے گا انشاءاللہ یہ خود اس کی ذات میں آئیں گے تو آگے بڑھتے ہیں یہ اگسٹ کا مہینہ ہے میرے لیے جس طرح اسلامی مہینوں میں میرے لیے محرم الحرام کا مہینہ شہادت حضرت امام حسین ان کے ہمراہیوں کی شہادت کے لیے کی وجہ سے اور بیبیوں کے مسائب کی وجہ سے میرے لیے دکھ غم خوزن و ملال کا مہینہ ہے اسی طرح شمسی مہینہ میں اگسٹ میرے لیے ہمیشہ خوزن و ملال غم دکھ کا مہینہ ہوتا ہے کیونکہ اس مہینے میں چھتہ سال ہو گئے ہیں چھتہ سال قبل بے پناہ انگنت مظلوم مصوم بیگنا مسلمان ہندو شک لا تداد شہید کیے گئے لا تداد اسمتیں لوٹی گئیں لا تداد بچیوں کو ریپ کیا گیا خواتین کو ریپ کیا گیا خواتین بچیوں نے اپنی جانے بچانے کے لیے کونوں میں شلانگیں لگائیں یا انہوں نے دریوں میں شلانگیں لگا دی راوی آج بھی گواہ ہے چھتہ سال پہلے تب بھی برسات کا اور سلاب کا موسم تھا راوی دریاء لاشوں کی وجہ سے کئی جگہ اپنا اس کو رخ تبدیل کرنا پڑا اور کئی ماہ تک اس کا پانی سرخ خون کی طرح بہتا رہا نمبر دو ہم کتنے احمق لوگ ہیں جتنی بھی ذرخیج زمین تھی اس کو تمام طاقتروں نے وہ ججد ہوں وہ شہ سردان ہوں وہ بیوروکریٹ ہوں وہ جرنیل ہوں انہوں نے مل ملا کے ریل سٹیٹ کے تحت ساری زرخے زمینیں یہ ہڑا پکر گئے ہیں لالت کے لیے وہ ساری زمینیں ریل سٹیٹ کی نظر کر کے انہوں نے اس کی بندر بانڈ کر کے اس پہ کلونیاں بنا دی ہیں جو ایف ڈی اے کی کلونیاں ہیں ملر ٹاؤن اور ایف ڈی اے سٹی تیس ساتھ سے بنجر پڑی ہوئی ہیں وہاں کوئی مقام نہیں بنا آئیں میرے ساتھ میں آپ کو نخاتا ہوں تو انہوں نے اپنے حوث کے لیے اپنی نفس کے لیے اپنی ذاتی غرض مفارق کے لیے دولت کے لارٹ میں زرخیز پاکستان کو برباد کر دیا ریل سٹیٹ ایجنسیوں کی صورت میں اب اللہ ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب ہمارے سید صاحب اور یہ شعبہ شریف صاحب مل کے پیداوار حاصل کرنے چلے ہیں بنجر اور کلراتھی زمینوں سے جی ہاں وہاں یہ گریر پاکستان بنانے نکلے ہیں اللہ کرے ان کی یہ کوشی کامیاب ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے اور تو کیا کروں ان کی اکل پہ ماتب کروں رون ہنسو ان سب نے بندر بانٹ کر لی ذرخیز زمینوں کی جو ایک اربن سانوں کو بھی پال سکتی تھی وہاں تو ریل سٹیٹ کیم کر لی وہاں ملنے کیم کر لی کارخانے کیم کر لی اب بنجر زمینوں کو خیر سے کلراتھی زمینوں کو ریگستانوں کو آباد کرنے چلے ہیں واہ مجاہدو واہ واہ شعبہ واہ واہ حافظہ واہ آپ کی جزمز کچھ نام ہی کہہ سکتا ہوں تیسرا ٹاپک ہے میرا جناب انہیں آپ یہ میڈیا والے کہتے ہیں پتہ نہیں ان کے افیشل نام کے ساتھ سید ہے یا نہیں ہے دو چاہ چھے ماہ تو پہلے نہیں تھا چلو میں بھی انہیں کہتا ہوں آرمی چیف سید جنرل آسم منید صاحب انہوں نے دو تین دن پہلے اپنے کسی خطاب میں فرمایا ہے اللہ پاک عدماتا ہے بھوک سے خوف سے یا ڈر سے یہ جو حافظ صاحب ہمارے آرمی چیف صاحب نے ایت مبارکہ جس کا یہ ترجمہ فرمایا ہے یہ ایت مبارکہ ہے قرآن مدید فرقان حمید کی سورہ بکرا کی ایک سو پچپن ایت مبارکہ کا غالباً یہ میرا خیال ہے کہ یہ ترجمہ ہے جو انہوں نے ہم کو یہ ہم ہمیں اس سے روشناس کروایا ہے شاید ہم پہلے اس کو نہیں سمجھتے تھے تو حافظ صاحب کا یہ بھی آسان ہے انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ ہمیں 26 کروڑ بیڑ بکریوں کو غلاموں کو یار گمالیوں کو بوگ سے خوف سے ڈر سے ازمانا سے گزر رہے ہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کب شیر جوگروں والے آئیں گے میرا باہر کا گیٹ توڑ کے میری کمرے کا گیٹ توڑ کے مجھے اٹھا کے لے جائیں گے میری بیوی بچوں کے ساتھ کیا کریں گے گر کا سمان توڑ جائیں گے یہ میرے جہیز کا چالیس سال پرانہ سمان ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں یہ دیکھ لیں وہ بیگارت یہ بھی توڑ جائیں گے اور جو کوئی ان کے کام کی چیز نظر آئے گی وہ اٹھا کے لے جائیں گے تو ہم تو بابا چھتر سال سے در اور خوف کی ازمائش سے گزر رہے ہیں یہ ازمائش اب آپ کے لئے ہے اشرافیہ کے لئے اب اس ڈار بھوک خوف سے آپ نے گزر رہے ہیں میرے بزرگ گزرے میرے والدین نہیں جتنے بھی بزرگ تھے پاکستان سے ہزر کر کے آئے ہم بھوک سے گزر چکے ہیں میرا دادی دادا میرے والدین میرے کھا لیں مہینہ مہینہ بھوکے رہتے تھے جب ہم امر سر گزر پور سے مہاجر ہو کے یہاں آئے تھے ہمیں کیا بتاتے ہو اللہ پاک ازمائے گا بھوک سے ڈر سے ہم تو بھوک سے بھی ڈر چکے اب بھی ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں جب سے جلائی کا بل ادا کیا ہے نوے فیصد قوم کے بچے بھوکے سوتے ہیں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں رہا حافظ آپ کو مبارک ہو آپ پاکستان آپ نے بچا لیا ڈفارٹ ہونے سے لیکن نوے فیصد عبادی ڈفارٹ ہو چکی ہے ہمارے پاس بل دینا تو دور کی بات کھانے درنے کی باری آپ کی ہے آپ کی یعنی اشافیہ کی جس پانچ دس ہزار نے مل کے ہمیں جرگمال بنایا ہوا ہے ہمیں گلام بنایا ہوا ہے جب تک آپ نہیں ڈریں گے بوخ سے خوف سے تب پاکستان پاکستان کچھ اچھا نہیں ہوگا کچھ جو مرضی کر لے جاتے جاتے اللہ پاک کا یہ کلام ہے جو اللہ پاک نے صرف مسلمانوں سے نہیں فرمایا حافظ آپ کے جد امجد آخر رسول صلی اللہ سلم ان کو بھی یہ فرمایا گیا کہ میں بھوک سے خوف سے ارماؤں گا ان پہ بھی بھوک آئی خوف آیا آپ کس باقی مولی ہیں کہ آپ پہ خوف اور ہم ہر لمح ڈرتے ہیں آپ پلیس کے سپاہی سے آپ تو فول بھی پلیس بن چکی ہے دس وارہ لاکھ ہم پتواری سے ڈرتے ہیں ہم میٹر ریڈر سے ڈرتے ہیں ہمیں تو خوف ہی خوف ہے ہمیں تو اچھمنان ہے نہیں آپ پہ کب خوف نازل ہوگا بھوک نازل اللہ پاک نے ان کو نہیں فرمایا تھا یہ ہر اشافیہ کو فرمایا تھا اللہ پاک نے جو فرمایا تھا ان کا جو فرمان تھا وہ حضرت اسمان گھنی کے لئے بھی تھا جو مسلمانوں میں مدینہ میں مکہ میں سب سے رئیس آدم تھے وہ جو اصحاب تھے جو وہاں ہی سول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے یا مسلم نبی کے صحاب صفحہ جن کا کوئی روزگار نہیں تھا ان کو بھی عدلہ نے یہ وعید دی تھی کہ تم کو بھی علماؤں گا جو مسلمانوں کے بیت المال تھے جن کا چلتا تھا وہ صرف دین اثر کرتے تھی چالیس چاس لوگ یہ وعید ان کے لیے بھی تھی حضرت اسمانے گنی کے لیے بھی تھی یہ خادم بن برید کے لیے بھی تھی جو سب سے جری بہادر تھے یہ جو سب سے زیادہ کوہنا مشکتے حضرت ابو بکر ان کے لیے بھی تھی جو علم کے شہر کے دروازہ تھے حضرت علی رضی اللہ مرطز مینوں کو لیے کو نہیں تو چھبیس کروڑ گلام کے تو نہیں تو مدینہ کے جو بھوک زیادہ تھے یہ آپ پہ بھی لگو ہوتی ہے یہ شو باز پہ بھی لگو ہوتی ہے یہ ساکے ڈار پہ بھی لگو ہوتی ہے تو یہ اللہ پاک نوز بلا اتنا نان صاحب ہے اس نے ہمارے لیے ہی در خوف پیدا کر دیا ہے ازل سے اب تک ہمارے لیے در بھوک خوف رہے گا ہمیں ازمائے گا آپ کے لیے کوئی ازمائش نہیں ہے آپ کو اس سے ازمائش سے اللہ پاک نے بریوز دمہ کر دیا ہے کہ آپ اس ازمائش سے نہیں گزریں گے دس ازار لوگ جو نے ہمیں یرگ مال بنا رکھا ہے کیا آپ اس کا مطلب ہے آپ دس بیس ہزار لوگ مسلمان ممن نہیں ہے چلتے چلتے ویڈیو لنبی ہوگیا عز کرتا ہوں چلوں کوئی بھی آرمی چیف پاکستان کا جب چاہے پاکستان کو درست کر سکتا ہے چوبیس گھنٹوں میں جی ہاں میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا جب بھی کوئی آرمی چیف پاکستان کو درست کرنا چاہے چوبیس گھنٹوں میں درست کر دے گا مکمل طور پہ ہر شعبہ زندگی میں پاکستان میں تو حکومت کبھی رہی نہیں ہمیشہ آرمی چیف کی حکومت ہوتی ہے یہ تو رموٹ حکومت ہوتی ہیں پہلے درداری کی باروہ صاحب تھے اب سید صاحب آپ ہیں بگرنا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے عدالتیں آزاد ہو مکمل آزاد ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں کو اس طرح بے درزی سے اٹھایا جائے بگایا جائے بڑوں کی فلمیں چلائی جائیں گندی ان کی خانگی میاں بی بی کی فلمیں چلائی جائیں یہاں سے لوگ بھاگ جائیں ساتھ آٹھ لاکھ بچہ ڈھک کے مارے جو آپ کی ہائیبرینڈ جنگ لڑ رہا تھا جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے میں اول آخر ہر آرمی چیف کو ذمہ دا سمجھتا ہوں پاکستان کی بربادی کا اور پاکستان کی بقا کا اگر پاکستان نے بچنا ہے خوشحال ہونا ہے تو آرمی چیف کی وجہ سے اگر پاکستان نے ٹکڑے ٹکڑے مزید ہونا ہے بکھرنا برباد ہونا ہے تو آرمی چیف کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی جات دیجئے اللہ حافظ